ہمارے لئے باعث خوش قسمتی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام بہن اور بھائی کی ولادت کی ایام ہیں یکم زیقات کریم احل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ جبکہ گیارہ زیقات اقلیم امامت کی آٹھویں تاجدار سامن الحجج علی ابن موسی الرزا علیہ السلام جشن کا ماحول ہے امام کی ذات پہ باواز بلند سلوہ پڑھا ان دو ولادتوں کے درمیان جو دہا اور عشرہ ہے اس عشرے کو عشرہ کرامت کے نام سے موصوم کیا گیا ہے وہ دس دن جو بہن اور بھائی کی ولادت کی ایام ہیں انہیں جشن کے طور پر منایا جاتا ہے اور خوبصورت نام دیا گیا ہے دہے کرامت کیونکہ ادھر بہن کی ولادت ہے جو کریم احل بیت ہے اور ادھر بھائی کی ولادت ہے جو کریم اور رعوف احل بیت ہے اور حرم حضرت کی طرف سے ہر سال مختلف ممالک میں حرم سے وفود جاتے ہیں تاکہ وہ مومنین جو نزدیک سے حضرت کی زیارت کی توفیق نہیں رکھتے وہ اس علم مبارک کے ذریعے حضرت کی زیارت کا ثواب حاصل کر سکے ہماری خوش قسمتی ہے کہ پچھلے سال بھی یہ وفد سرزمین پاکستان پہ تشریف لائیا تھا اور میرے لیے انتہائی خوش قسمتی کا مقام ہے کہ ان کی میزبانی کا شرف مجھے اور جامعہ المصطفیٰ کو حاصل تھا ہم انہیں سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں اور میری خواہش یہ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ میں زیادہ گفتگو کروں ہم حرم متحر سے تشریف لانے والی شخصیت جو ایک دینی مدرسہ کے مدیر ہیں حرم کے خادم ہیں اور اس قافلہ اور اس کاروان میں اور اس ڈیلیگیشن میں ان کی حصیت مبلغ اور روحانی کاروان کی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب مل کر ان کے بیانات سے مستفید ہوں آپ ان کا استقبال فرمائیں تین باواز بلند سنوات کے ذریعے اللہ علیہ علیہ ل Annie جو اعلیہ لانے والے 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 والا اب meeting موسیقی اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والسلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد اللہ علیہ وسلم وعلى آله الطیبین الطاهرین المأسومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدن که سلطان النسیر اللهم صل على علی ابن موسیر رز المرتزا الامام التقی نقی و حجت که على من فوق الارض و من تحت السرا خدا را شکر می کنیم که توفیق پیدا کردیم و مشرف شدیم به دیدار شما شیعیان و محبین و علاقمندان به اهل البیت علیهم السلام ما همه با هم برادریم انم المؤمنون اخوه چرا چرا با این که صدها کلومت از یک دیگر فاصله داریم و برای اولین بار یک دیگر را می بینیم باز هم برادریم قرآن فرموده از انم المؤمنون اخوه دلیلش این است که هر انسانی دو بعد دارد بعد جسمی و حیوانی و بعد معنوی و روحی از نظر جسمی ما با هم ارتباطی نداشتیم ولی از نظر روحی چون منبع تقضیه فکری و معنوی ما یکی است چون هممون یک پدر داریم چون هممون از پستان ایمان می نوشیم می شیم با هم برادر امام مثل پدر است کلوالد شفیق امام رزا از پدر مهربانتر است او ما را دوست دارد و آشق ما است ما هم او رو دوست داریم اشق ما به امام رزا دو طرفه است اصلا محبت و اشق یک طرفه معنی ندارد یوهب بهم و یوهب بونه بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ قلاب بن اطال کی حمد و سلام اور رحمبر حقرم کی آن و روز و سلام کے بعد برادہ امام المومنون احفوا اور اس سے پہلے قلاب بن اطال مجھو نیا ادا کیا کہ ہمیں یہ توفیق حاصل ہوئی کہ آپ محبان احفید اور پہلکاران احفید کی زیارت قیشن افتا سکتا فرمادے ہیں کہ ہم سب بھائی ہیں اگرچہ ہمارا اور آپ کا فاصلہ سہمو نہیں بلکہ ہزاروں کلو میٹر ہے اگرچہ اس سے پہلے ہم نے ایک دوسر کو نہیں دیکھا تھا ہماری آپس ملقات نہیں تھی لیکن کیوں کہ انسان فقط ہم سب جسم سے مرقب نہیں ہے بلکہ انسان کی دو پہلو ہیں ایک جسمانی اور ایوانی پہلو ہے اور ایک اس کا مانوی اور روحانی پہلو ہے اور ہم سب روحانی غذا ایک ہی مرکز سے حاصل کرتے ہیں اور وہ مرکز وہی مرکز ہے کہ جسے پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ میرے علم کے وارث میرے بات علیم نے ہوتا ہے ہم اسی مرکز سے اپنی روحانی غذا حاصل کرتے ہیں لہذا ہمارا ایک ایمانی رابطہ ہے میں یہاں پر آپ کی اجازت سے جملہ اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا جس طرح امیر کائنات نے مالک ایشتر کو جو خط لکھا تھا اس نے فرمایا تھا کہ سب لوگوں کے ساتھ شکت اور میرے باتی سے پیش آنا ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ یاد تو وہ لوگ تمہارے دینی اور مذہبی بھائی ہیں اور اگر دین و مذہب میں تمہارے بھائی نہیں ہیں تو یہ بات پراموش نہ کرنا کہ وہ انسانیت میں تمہارے بھائی ہیں فرماتے ہیں ہمارا ایمانی رشتہ ہے اور ہمارا مرکز ایک ہے اس کے بعد پر باتے ہیں امام کی حیثیت والد کی حیثیت ہوئی جس طرح والد اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں اسی طرح امام بھی ہم سے محبت کرتے ہیں اور یہ رابطہ یک طرفہ نہیں ہے بلکہ محبت ایسی چیز ہے اور عشق ایسی چیز ہے جو یک طرفہ ہوئی نہیں سکتی اگر ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اہل بیت بھی ہم سے محبت کرتے ہیں مجھے یاد آتا ہے امام زبانہ کے وہ جملہ حضرگان کی محضورتی میں جب ہم امام کا انتظار کرتے ہیں جسے افضل عبادات کہا گیا ہے ہم ہر وقت اپنے امام کی یاد میں ہیں لیکن امام ارشاد فرماتے ہیں کہیں یہ نہ سمجھنا کہ فقط آپ کجھے یاد کرتے ہیں اور میں آپ کی یاد سے غافل ہوں نہیں کہ فرماتے ہیں ہم ہمیشہ تمہاری یاد میں ہیں یہاں تک کہ اس لفظ کو دو طریقے سے پڑھا گیا ہے اگر اب نہ پڑھیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کے لئے تمہاری یاد میں ہیں کہ تمہارے بچوں کے نام بھی ہمیں یاد ہیں اور اگر امام بڑھا جائے نبا کی جمع ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم تک تمہاری ساری خبریں پہنچتی ہیں اور یہ ہماری نظر کرم ہے اور یہ ہمارا لطف و کرم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ زندہ و سلامت ہیں اگر ہماری نظر و کرم نہ ہوتی اور ہمارا لطف نہ ہوتا کو طور کردیzo لانےانا ما با هم برادر ہستیم و به وسیلی محبت به یک دیگر به خدا نزدیک می شویم هر کس خدا را دوست دارد ولی او را هم دوست دارد هر کس خدا را دوست دارد احل البیت علیہ السلام را هم دوست دارد در زیارت آشورا خانده اید اتغرب و الیکم اتغرب و الالله به موالات کم و موالات ولی کم یعنی من به خدا نزدیک می شدم از طریق دوستی با شما احل البیت خب دوستی به زبان نیست دوستی به ادعا نیست دوستی علامت دارد شیطان هم می گفت خدایا دوست دارم شیطان هم می گفت خدایا بنده تو هستم که ای مشخص شد که بنده نیست اون وقت که خدا آدم عبول بشر الانبی ن شیطان زیر باره محبت نسبت به آدم نرفت اینجا مشخص شد که دوستی او نسبت به خدا ادعائی است اینا رو بکرمان خدای بدن خداید که نمارد مهمی محبت ہے اس که اثر گیه که موسیقی ساتھ محبت کرنا خداوند متعال سے یا خداوند متعال کے تقرب کا ایک وسیرہ ہے یعنی میں کسی سے محبت کر کے خدا کے قریب ہو سکتے ہیں اور جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ بھلی خدا سے بھی محبت کرتا ہے جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ خدا کے مطلبین آہلِ بیت سے بھی محبت کرتا ہے اور جو آہلِ بیت سے محبت کرتا ہے وہ آہلِ بیت کے چاہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے کیونکہ ہم زیارتِ حشور پہ جلدہ پڑھتے ہیں کہ اے خدا ہم تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں بے معالاتِ کم وہ معالاتِ ولی ہے امام کو قداب کر کے کہتے ہیں آپ کی محبت کے ذریعے اور آپ کے جانے والوں کی محبت کے ذریعے ہم خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ دوستی اور محبت میں فقط دعویٰ کافی نہیں ہے یہ دعویٰ کرنا تو اتنا آسان ہے کہ شیطان بھی یہی دعویٰ کرتا ہے لیکن اس دعویٰ کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل ضرورت ہے جب شیطان کو حضرتِ آدم کی محبت کا حکم دیا گیا سعیدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرتِ آدم کا سعیدہ نہ کیا اور اس محبت سے انکار کیا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے رجیم کران گیا هرکس که خدا را دوست دارد ولی خدا را جانشین خدا را در روی زمین هم دوست دارد خب ما مسلمانان اثبات کرده ایم که خدا را دوست داریم از طریق دوست داشتن پیامبر او پیامبرش را دوست داریم دوستی پیامبر هم دو رقمه یه دوستی ادعای زبانی یه دوستی واقعی و حقیقی و صادقانه اگر کسی راس می گوید که پیامبر را دوست دارد باید آل پیامبر را هم دوست داشته باشد چون پیامبر فرمود ما اسالکم علیه منعج من مزدی نمی خواهم اللل مودت فلقربا فقط اهل البیت را دوست داشته باشید چرا؟ پیامبر چه نیازی دارد که ما فرزندان او را دوست داشته باشید قرآن جواب داده است فرمود وما سالتو کم منعجرین فهوه لکم اگر از شما مزد خواستم مزدم اینه که اهل بیت مرا دوست داشته باشید به نفع خود شماست اگر کسی علی را جانم فداشت و اولاد او را جانم فدایشان اگر کسی دوست داشته باشد رنگ و بوی آنان را پیدا می کند اگر کسی اهل البیت را دوست داشته باشد با آنان محشور می شود اگر کسی اهل البیت را دوست داشته باشد خلقش خلق آنها می شود اگر کسی اهل البیت را دوست داشته باشد و بر این محبت بمیرد مات شهید خدای آن ما تو را دوست داریم پیامبرت را هم دوست داریم اهل البیت علیه مسلم را هم دوست داریم حسین را دوست داریم امام وزار را دوست داریم همه اهل البیت را دوست داریم این علامت صداقت ماست کسانی که اهل البیت را دوست دارن باز دو دسته می شود یک دسته دوستیشون نسبت به اهل البیت راسته صادقانه است یک دسته دوستیشون اشکال داره عیب داره علامت صداقت در دوستی نسبت به اهل البیت دوستیه با دوستان اهل البیت است هر کس دوستان اهل البیت را دوست دارد معلوم است که صادقانه اهل البیت علیہ السلام را دوست دارد پیام عیب امام رضا چیست شکرد مماته جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ بلیت خدا سے محبت کرتا ہے اور ہم مسلمان قرآن مطال سے محبت کرتے ہیں خدا کو دوست رکھتے ہیں اور محبت اور دوستی دو طرح کی ہے ایک فتر دعویٰ کی حد تک ہے کہ ہم اپنے پیغمبر سے اور ان کی حال سے محبت کرتے ہیں لیکن فرماتے ہیں اس طرح قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے پیغمبر اکران کو حبن دیا گیا اور پیغمبر نے اپنے امبر سے عجرِ رسالت کے طور پر جو چیز چاہی وہ فقط یہی تھی کہ میرے قریبیوں سے میرے آل بیت سے محبت کریں پھر فقا کے پیغمبر اکران کو کیا ضرورت تھی کہ وہ عجرِ رسالت کے طور پر لوگوں سے آل بیت کی محبت کا سوال کریں اس کا جواب بھی خود قرآن مجید میں موجود ہے ایک اور آیت پر ارشاد ہوتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی تم سے مانتا ہوں اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہوتا ہے پھر فرماتے ہیں میری عزاد جان فلا ہو میرے مولا علی اور ان کی اولاد تیبین و تاہریم پر اگر ہم آل بیت سے محبت کرنے والے ہیں تو ہماری زندگی میں آل بیت کی محبت کا رنگ نظر آنا چاہیے ہمارے کردار سے آل بیت کی محبت کے کردار کی جھلک نظر آنی چاہیے اُن جو آل بیت سے محبت کرتا ہے فرماتے ہیں پھر اُس کا اخلاق اور نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آل بیت سے محبت کرتا ہے لہٰذا اُس کا اخلاق بھی آل بیت والا اخلاق ہونے چاہیے اسے خوش کریں ملائی 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 وآل محمد صداعات شدار اللہ اللہ صلی اللہ رحمت اور پھر فرقاتی اگر ہم اہل بیت کی اصلاف کو افنا لیں اور ہمارے دل میں آلِ بیت کی محبت قمور موجود ہو اگر ہم کسی حالت میں مر جائیں تو روایات یہی کہتی ہیں جو بھی آلِ بیت کی محبت اپنے دن میں لے کر بن جائے ماتا شہید آ وہ شہید منا پھر خدا مند وطال کی بارگاہ میں استعداء فرماتے ہیں کہے خدا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں ان کی آل سے محبت کرتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے وہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دعویٰ میں سچے ہوں کیونکہ آلِ بیت سے محبت کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہے جو اپنے دعویٰ پر سچے ہیں اور ان کا کردار ان کے قول کے مطابق ہے اور دوسرے وہ ہے جو اپنے دعویٰ میں یا ان کے دعویٰ میں کمزوری نظر آتی ہے ضرورت از امر کی ہے که وہ اپنے استمزوری نبارتر آتی ہے پس دوستی با احل البیت علامت دارد یک علامت هش اینه که دوستان آنها را دوست داشته باشیم خودمان را برادر یک دیگر بدانیم به یک دیگر محبت کنیم قلوبنا غلل للذین آمنو امروز می خواهیم امام رزا را از راه دور زیارت کنیم بگیم السلام علیکه یا علی ابن موسر رزا زیارت یک حقیقتی دارد حقیقت زیارت اهد و پیمان است غلاج عله الله آخرالعهد منی لزیارت کن اینجا دور هم جم شده ایم با امام رزا پیمان ببندیم پیمان می بندیم که دل من را از کینه مؤمنین پاک کنیم پیمان می بندیم که بر این راه استوار بمانیم پیمان می بندیم که اهل تفرق انداختن بین مسلمانان نباشیم از تفرق بیزار باشیم بلکه اهل ایجاد اونس و الفت باشیم امیر المؤمنین امیر المؤمنین فرمود آشتی دادن بین مؤمنین سوابش از یک سال نماز و روزه بیشتر است پیمان می بندیم پیمان می بندیم زینت امام رضا باشیم فرمود کونو لنا زینا و لا تکونو علینا شاینا امام رضا یک نامه دارن خطاب به عبدالعظیم حسنی انشالله ایران تشریف آوردید مشهد میرید زیارت قوم میرید زیارت شهرره ای هم زیارت عبدالعظیم حسنی باتیں آلِ بیت سے ہم کے بواسط پر دعویٰ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے تب ہم اپنے دعویٰ پر سچے ہیں کہ ہم آلِ بیت کو چانے والوں سے بھی بواب کرتے ہیں اور سندھ کے دن سے جس طرح ہم سے مشہدہ کی زیارت پر جمعہ کہتے ہیں اِنِّ سِلْبُ لِمَنْ سَعْلَمَكُمْ وَحَرْبُ لِمَنْ حَرْبَكُمْ ہر اُس شخص کے ساتھ بھی سُرْو ہے اے بولا جس کے ساتھ تمہاری سُرْو ہے اور ہر اُس شخص کے خلاف میری جنگ ہے جس کے خلاف آپ کی جنگ ہے مومن کے دل میں کیونکہ مومن کا دل حرم ایڈا ہی ہے پاک اور پاکی سائر فرماتے ہیں یہ بات زیب نہیں لیتی کہ مومن کے دل میں دوسرے مومنوں کے بارے میں بہت زور کینا ہوا اور ہم آج فرماتے ہیں دور دراز سے اپنے مولا کی ذات پر سلام کرتے ہیں اور اُن کی زیارت کرتے ہیں کیونکہ زیارت فقط وہاں کے چند کے جانے کا نام نہیں ہے فرماتے ہیں زیارت ایک حقیقت ہے اور زیارت کی حقیقت ایک اہدو پہ ایمان ہے جو نام کے ساتھ کا یہی وجہ ہے کہ جب ایمان کی زیارت سے پلٹ کے آتے ہیں تو بار بار زبان پر یہ جمعہ ہوتا ہے اے میرے ایمان مجھے خدا توفیق دی کہ میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا لیکن دن میں یہ خواہش ہے اور خدا کی بارکان میں یہ اتجاب کرتا ہے خدا یہ زیارت تیری زندگی کی آخری زیارت ہوا فرماتے ہیں اپنے امام کے ساتھ بادہ کریں اور اہدو پیمان بادے اور پہلے ہاں یہ کریں کہ ہمارے دن میں مومنین کے بارے میں وہ مسکینہ اور حسن نہیں ہوگا جو یہ اہدو پیمان بادے اور دوسرا بادہ اپنے امام کے ساتھ یہ کریں کہ اے مولا ہم آپ کی راہ پر ثابت قدم ہیں اور انشاءاللہ باالہ ثابت قدم رہیں ایک اور آدھ اپنے امام کے ساتھ یہ کریں کہ ہم دوسروں کے درمیان اختلاف دارنے بارے نہیں بنے گے بلکہ ہم محبتوں کا پیغام عام کرنے بارے ہوں کیونکہ میرے کائنات کا یہ ارشاد مبارک موجود ہے کہ اگر کوئی شخص دو مومنوں کے درمیان سنو کر آئے تو اس کا سوا ایک سال کی عبادت سے زیادہ ہے دو مومنوں کے آئے محبتوں کا پیغام عام کریں اور امام کے ساتھ یہ اہد کریں جس طرح روایت کے جملہ آئلہ بے آئلہ بے فرماتے ہیں قُولُ لَنَا زَيْنًا وَلَا تَقُولُ عَلَيْنَا شَيْنًا ہمارے لئے باعثِ زینت ملو ہمارے لئے باعثِ نم دعا ہم بھی اپنے امام کے ساتھ آج اس محفر میں یہ یاد کرتے ہیں قیاء مولا ہم ہر کو کام کریں گے جس کے ذریعے ہم آپ کے لئے باعثِ زینت مل سکیں گے اور ہر اس کام سے پرحیز کریں گے جس کے ذریعے لوگ آپ پر گوشت نمائی کریں گے اپنے اسعاد کی تطمیق دوستی با احلالبید علیه مسلم علامتهای دیگری هم دارد یک علامتش پیرویست خدا تو قرآن میگه قل انکنتم تو هبون الله فتبعونی اگر خدا را دوست دارید پیروی کنید هر کس پیروی نکند از احلالبید نیست هر کس پیروی نکند دوستی او خلل دارد دوستی او ناقص است اگر پیروی کردیم میشویم از آنها جز اونا میشیم فاصلهی بین ما اونا نیست حضرت ابراهیم فرمود و من تبعنی ف انهو منی ابراهیم میگه هر کس پیروی کنه از منه هر کس پیروی نکنه ولو به زبان بگه دوست دارم فایده ای نداره امروز تصمیم میگیریم شیعه خوبی باشیم پیرو باشیم در برخورد با همسران من پیرو باشیم با آنان مهربان باشیم ظلم نکنیم در برخورد با پدر و مادر پیرو باشیم و آنها حتی اف هم نگویم ولا تقول لهم ها اف در برخورد با همسایه ها پیرو باشیم در برخورد با کسانی که پیرو اهلالبیت نیستن باز هم پیرو باشیم آنان گفتند کسانی را که پیرو ما نیستن جزب کنید با آنان اهل اختلاف نباشید فرمود حببونا ما اهلالبیت را محبوب کنید و لا تو با قذونا ما بادا در دام شیاطین بیفتیم امریکا و اسرائیل نقششون شعل ور کردن آتش اختلاف بین مسلمانان است ما با پیرویه از امام رضا علیه السلام از امام اسومین علیه مسلم به آتش اختلافات را شعل ور نمی کنیم ما به اهل سنت هم محبت می کنیم ما به اهل سنت می گوییم بیایید پیام اهلالبیت را بخانید بیایید پیام اهلالبیت را بشنوید پیام اهلالبیت مال همه بشریت هست پس یه علامت دیگه محبت پیرویست نمی شه بریم دکتر پیش طبیب و به طبیب بگیم دوست داریم بعد اون بگه این داروها را مصرف بکن باز ما بگیم دوست داریم خب هرچی شما بگید دوست دارید بیماریاتون خوب نمی شه مگر این که این داروها را یک جا مصرف کنید بعضی از ما اشکالمون اینه که نسبت به اهلالبیت که طبیب ما هستن پیروی کامل نمی کنیم از خود امام رضا علیه السلام کمک می خواهیم می گیم می گیم آقا کمکم کن آقا دستمو بگیر تا آبروتو نبرم آقا کمکم کن تا پیروی کنم آقا کمکم کن تا دودام شیاطین نیفتم آقا مرا شفاعت کن اگر یک جایی گناه کردم لغزش پیدا کردم از سر عمد نبود و امید آن که به شفاعت امام رضا علیه السلام نائل بشویم فرماتا ہے کہ آلِ بیت سے محبت میں جو دعوی کیا جاتا ہے اس کی ایک اور علامت یہ ہے کہ اپنے دعوی میں وہ سچا ہے جو آلِ بیت کا امری پہلو کا قرآنِ مجید میں ارشاد ہوتا ہے قرآنِ مجید میں ارشاد ہوتا ہے فرماتا ہے اگر تمہارا یہ دعوی ہے کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو تو تب تم اپنے دعوی میں سچے ہو سکتے ہو جب میری امری پہلوی کرو حضرتِ ابراہیم میں بھی یہ کرنایا تھا ممیتہ بیوری فائن نومی تھی جو میری پہلوی کرے گا وہی مجھ سے ہوگا یعنی جو آلِ بیت کی پہلوی نہیں کرے گا اس کے عیمان میں کمزوری ہوگی اور وہ آلِ بیت میں سے نہیں ہوگا فرماتے ہیں آئیں آج وعدہ کریں کہ ہمارا رویہ ہمارا سلوک اپنے والنیٹ کے ساتھ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا وہی سلوک وہ جس کی تعلیم ہمیں آلِ بیت میں دی ہے یعنی ان تمام امور میں ہم آلِ بیت کے عملی بیروکہ ہوں اور جس طرح آلِ بیت نے فرمایا ہے کہ ایسے کام کرو جس کے ذریعے ہم لوگوں کے نظروں میں محبوب بناو ہمیں لوگوں کے نظروں میں محبوب بناو بس ہر ایسے کام سے پرہیز کریں جس کی وجہ سے لوگ ہمارے آئمہ سے اور ہمارے مذہب سے نفرت کریں فرماتے ہیں کہ آج جہاں شہدان ہمارا دشمن ہے دنیا میں بھی اور بہت سے ہمارے دشمن ہیں امریکہ ہے اسرائیل ہے جو اختلافات میں بھیج بھو کر حکومت کرتے ہیں اور اپنے مضمون مقاصد حاصل کرتے ہیں آئیں ہم امام سے مدد طلب کرتے ہیں امام سے اسیانہ طلب کرتے ہیں کہ مولا ہماری مدد فرمائیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ زدیگی گزار سکیں اور ہم امام سے اس بات میں بھی مدد طلب کرتے ہیں کہ ہم آہلِ بیت کے عملی شیعہ اور عملی پیروکات بن سکیں اور ہم امام سے اس عمر میں بھی طلبیں اسیانہ طلبیں مدد کرتے ہیں کہ مولا ہم پہ لطف فرمائیں تاکہ ہم شیطان کے جال میں نہ پھنسکیں اے مولا ہماری شفاق فرمائیں ہم گناہگار ہیں اگر هم سے بھی خدا سرزد موتا ہے تو اے مولا هم خدا که باقا هم یاد کرتے ہیں که انتا یک گناہ بکنید علامت ثوم دوستی احل البیت پس گفتیم علامت اول این است که همدیگر را دوست داشته باشیم علامت دوم پیرویست پیروی بدون چون و چرا با بعضی پیروی میکنن اون دستوراتی که دوست دارن با میلشون همه هنگه مثل کسی که میره دکتر اگر طبیب میگه این قضای خوشمزده رو بخور قضای خوشمزده رو میخوره اما اگر یه داروی ترخ میده داروی تلخونه میخوره دستورات دو رقمه بعضیاش خوشمزده یه؟ بعضیاش خوشمزده نیست همش رو با هم عمل کنیم این هم علامت دوم علامت ثوم دشمنی با دشمنان اهلالبیت است بیزاری از دشمنان اهلالبیت حضرت ابراهیم قرآن میگه وقتی براش مشخص شد که امویش سرپرستش دشمن خداست از او بیزار شد فلما تبینا انهو هدو ولله تبر امن وقتی روشن شد که این دشمن خداست با این که اموش بود کمکش میکرد ولی بیزاری جس از او امروز مشخص دشمنان خدا در رأسشان امریکاست در رأسشان اسرائیل وحابیت را امریکا و اسرائیل پر و بال میدهند آل سعود را امریکا و اسرائیل پر و بال میدهند دشمن اصلی را فراموش نکنیم بیزار باشیم از شیطان شیطان دشمن خداست دو رقم شیطان داریم شیطان جن شیطان امس که هر روز صبح خوبه بخونید بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوزو برب ناس ملک ناس اله ناس من شر الوسواس الخنناس الَّذی یووسوسو فی صدور ناس آخرش میگیم من الجنت و ناس یعنی شیاطین دو رقمن بعضی ها جنی هستن که با این چشما نمیبینیم اما شیطان امس را میبینیم شیطان امس که امریکا و اسرائیل هست انشالله امریکا و اسرائیل روز به روز از ما اسبانی تر باشند هرچه اونها از ما اسبانی تر باشند ما خوشحال تریم خدا تو قرآن میگه موتو به قیز کم امریکا از ما اسبانی باش و از این اسبانیت بمیر موتو به قیز کم هرچه اونها از ما اسبانی تر باشند امام زمان از ما رازی تر و خوشنود تر هست ما رضایت و خوشنودی امام زمان را با هیچ چیز عوض نمیکنیم میدانیم خدا ما را کمک خواهد کرد فرموده از انتنسر الله ینسر کم و یسبت اقدام کم خیلی تلاش کردن شیعه را از بین ببرن نتوانستن تلاش کردن نور اهل البيت را خاموش کنن نتوانستن روز به روز به تعداد طرفداران اهل البيت افزوده می شود اگر می بینید که وحابیت خودش را به آب آتش می زند به خاطر این که در منطق و گفتگو با پیروان اهل البيت کم آورده است از خدا می خواهیم که خدای متعال ما را از دوستان واقعی اهل البيت با همین سلامتی که گفتم قرار بدهد دو نقطت آپ کی پہلی گفتگو سے رہ گئی تھی ان میں سے ایک جو آپ نے اتحاد و معادت کے حوالے سے فرمائی بات وہ یہ تھی کہ جس طرح ہم آپس میں ہمیں پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہئے اسی طرح ہمارے جو برادران آل سنت ہیں ان کے ساتھ میں ہمیں محبت کے ساتھ رہنا چاہئے اور کتنا خوبصورت جبلہ ہے ایت اللہ سستانی کا کہ جب آل سنت کے بارے میں بات ہوئی کہ آل سنت ہمارے بھائی ہیں تو فرمایا یہ سا نہ کہو اس کے مطلب تو یہ ہے کہ وہ ہم سے جدا ہے ہمارے بھائی ہیں بلکہ وہ ہمارا ہی حصہ ہیں ہم پر ان میں کوئی فرق نہیں دے فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی محبت کی جائے اور انہیں بھی یہ دعوت دی جائے کہ آئیں دیکھیں پڑھیں سنیں کہ آل بھیت کا جو آفاقی پیغام ہے وہ کیا ہے جس کے ذریعے انسانیت ان کی طرف جذب ہوتی ہے اور پھر عملی پیروی کے حوالے سے ڈاکٹر کی مثال دی ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر کی تعریف کریں اور کہیں کہ میں آپ کو آپ سے دوست رہ دوستی رکھتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کی تجویز کردہ دمائیاں نہ کھائیں تو آپ صحت یاب نہیں ہو سکتے فرماتے ہیں آل بھیت کے ساتھ محبت کی مثال بھی اسی طرح سے ہے آل بھیت بھی طبیب ہیں لہذا جب تک ان کے عطا کردہ نصفوں پر عمل نہ کیا جائے تو ہم شفایہ نہیں ہو سکتے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ محبت آل بھیت کی تیسری علامت یہ ہے کہ جو آل بھیت کے دشمن ہیں ان سے بھی دشمنی کرنی چاہیے کیونکہ یہ چیز ہمیں قرآن نے تعلیم دی ہے جب حضرت عبراہیم کو یہ پتا چلا کہ ان کے چچا جنہیں قرآن نے لفظ اب سے تابع کیا ہے ان کے چچا تھے جب حضرت عبراہیم کیلئے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ مشرق ہیں اور دشمن خدا ہیں تو حضرت عبراہیم نے ان سے بیزاری کا اعلان کیا لہذا خدا کے دشمنوں سے بیزار رہنا اور ان سے نفرت کا اعلان کرنا قرآنی پیغام ہے لہذا ہم بھی اسی کے مطابق کیونکہ شیطان دو طرح کے ہیں انسانی صورت میں بھی ہیں اور جنات میں بھی ہیں فرماتے ہیں کہ انسانی صورت میں جو شیطان ہیں ان میں سر فیرست امریکہ اور اسرائی اور ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور ان سے نفرت کا اعلان کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہم سے ناراض رہتے ہیں لیکن ہمیں اس میں کوئی عبار نہیں ہے اور ہم یہی کہتے ہیں جس طرح قرآن میں ہے موتو بغیز کم کہ اس غصے میں مر جاؤ ہم بھی امریکہ کوئی کردے ہیں امید ما به شفاعت امام رضا علیه السلام هست امام رضا علیه السلام فرمود هرکس که به زیارت من بیاید او را سجا به دیدارش خواهم رفت هنگام مردن هنگام عبور از پل سرات هنگام گشوده شدن نامه اعمال آنها از حال ما با خبرن ما انشاءالله مشهد که رفتیم نائب و زیاره خواهیم بود و از خود امام رضا می خواهیم اسباب زیارت از نزدیک را برای تک تک شما فراهم بکند از شما عزیزان تغازا داریم دعاگوی ما باشید ما هم وزیفه خودمون می دونیم دعاگوی شما باشیم نطفا نظم رو هم رایت بفرمایید چون یکی از صفات مؤمنین نظم هست در بوسیدن این پرچم علیه ابن موسر رضا علیه السلام با کمال نظم انشاءالله بیایید این پرچم رو به چشم من میکشیم تا انشاءالله چشم دل من بینا شود خداوند انشاءالله همه شما را موفق بدارد آخر میکبر پیر حب سباب هم کشوری ادا کرد و تاخییر که حب سباب هم مادرت کرده و ساعت ازدماس دوها که ساعت ایک وعدہ بھی فرمارے گے انشاءالله جب پلٹ کے امام کے روزہ مبارکہ میں جائیں گے تو آپ سب کی نیابت میں امام کی خدمت میں سلام پیش کریں گے اور آپ کے حق میں دعا کریں گے آپ سے بھی انتماع سے دعا کرتے ہیں اور آخر میں نظم و ضبط کی حفیر کرتے ہیں ابھی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں انشاءالله صاحب اب آپ کو علم مبارک کی زیارت کا موقع نصیب ہوگا لیکن نظم و ضبط کے ساتھ اور تردیب کے ساتھ آواز صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے تھی کیونکہ ہم کچھ اور مقامات پر یہ تجربہ کر چکے ہیں انشاءالله تعالی آلیان سرگوڈا انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ اور اپنے ذمداری کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنے ذمدار قوم کا ثبوت دیتے ہوئے نظم و ضبط کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ علم مبارک کی زیارت کریں گے کوئی جلتی نہیں ہے سب کو اس پنچہ میں مبارک کی زیارت کا موقع بھی تو یہ صاف بگن بیا اس طرح ایک طرف سے آئیں ایک طرف سے آئیں گے ایک طرف سے آئیں گے آسانی اس طرح سے ایک طرف سے آئیں گے آپ دیکھیں رہے آپ اپنے طرف سے پڑھیں اللہ آپ کے پاس آئیں آپ اپنے طرف سے پڑھیں آمزی آمزی آجان پہرے آپ کے پاس آرہا ہے